مگرم سیدہ فاطمہ زہرہ کا گھر ہے ملائضہ فرمائیں آپ علماء کرام کے تھوڑی سی دعائیں چاہتا ہوں آواز آپ اتنی تیز نہ کیجئے کہ لوگ سمجھ نہ سکے تھوڑی سی اچھی آواز بنا دیجئے صرف مائے گاپ کا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ جی لگا کر اتبار بولیں سبحان اللہ چار مصرے ناتے پاک کے صرف میں پڑھتا ہوں کس واسطے دروازے زہرہ پہ کھڑے ہو موت کا فرشنہ آیا فاطمہ زہرہ کے دروازے پر اب ان سے کہا جا رہا ہے کس واسطے دروازے زہرہ پہ کھڑے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کس واسطے دروازے زہرہ پہ کھڑے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی بولیں ملک الموت قدم کیسے بڑھا ہوں کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی یہ سیدہ فاطمہ زہرہ کا گھر ہے حضرات میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں حضراتِ گرامی بروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوْ لِمَجُّقْتَلُوْ فِي سَبِیِلْلَٰہِ اَفْوَادِ بَلْأَخْيَا وَلَاكِلَّةَ شُرُولُوْتِ جو خدا کی راہ میں تتل کیے جائیں جو خدا کی راہ میں قربان کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں آپ نے ایک دو بار دس بار دس بار نہیں ہزاروں بار آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ہوگی اس کا مقوم بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو گیا ہوگا لیکن میں نے صرف کس لیے ترجمہ آپ کو سنایا تاکہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو جائیں بروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوْ لِمَجُّقْتَلُوْ فِي سَبِیِلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْرُورُ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں بات سمجھ بے نہیں آتی ایک جماعت نے کہا بول بھی تو پاگل ہو گیا ہے اسے مردہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے جس کی گردن تن سے جدہ ہو جائے اسے مردہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے جس کی ہاتھ کی ہر کب ختم ہو گئی ہو اسے مردہ ہی تو کہا جائے گا جس کی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا ہو اسے مردہ نہیں تو اور کیا کہا جائے گا جس کا سر سن سے جدہ ہو چکا ہو اسے مردہ نہیں تو اور کیا کہا جائے گا جس کی روح نکل چکی ہے تو اسے مردہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے گا جس کی گردن اتار لی گئی ہے اسے مردہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں تم پاگل ہو گئے ہو جس کی گردن مڑ گئی اسے زندہ کر رہے ہو جس کی روح نکل گئی اسے زندہ کر رہے ہو جس کا ہاتھ کام کرنا بند کر دیا اسے زندہ کہہ رہے ہو جس کی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا اسے مرتا نہیں زندہ کہہ رہے ہو جس کی سماعت دم توڑ چکی ہے اسے زندہ کہہ رہے ہو میں نے کہا ہاں ہاں اس لیے کہہ رہا ہو تم اس لیے نہ کہہ رہے ہو کہ یہ موت کا فلسفہ یہ ہی تو سمجھا رہا ہے کہ آنکھیں نکل جائیں آنکھیں دیکھنا بند کر دیں تو مرتا کہو زبان بولنا بند کر دیں تو مرتا کہو ہاتھ کی حرکت ختم ہو جائے تو مردہ کہو سرکن سے جدا ہو جائے تو مردہ کہو روح نکل جائے تو مردہ کہو میں کہوں گا ہاں ہاں یہ موت کا فلسفہ ہے موت کا فلسفہ روح نکل جائے تو اسے مردہ کہو یہ موت کا فلسفہ ہے زبان دیل نہ پنل کر دے اسے مردہ کہو یہ موت کا فلسفہ ہے آنکھیں دیکھنا پنل کر دے اسے مردہ کہو یہ موت کا فلسفہ ہے لیکن ہمارا قرآن موت کا فلسفہ رکھی ہمارا قرآن تو شہادت کا فلسفہ سمجھا رہا ہے شہادت کا فلسفہ یہ ہے روح نکل جائے مگر اسے زندہ تو ہو سرطن سے جدا ہو جائے مگر زندہ تو ہو آج دیکھنا پھن کر دے مگر زندہ تو ہو ہاتھ کی ہر کب ختم ہو جائے مگر زندہ تو ہو ارے تو مانے نہ مانے ہمارا خدا کے رہا ہے جو راہے خدا میں سرگان ہو اسے مردہ نہ کہو زندہ حضرات اس فلسفیت کو سمجھانے کے لیے ہمیں حسین کی شہادت بیان کرنی ہوگی علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہوگا باسی نواباس کی شہادت کا ذکر چھیر دینا ہوگا لیکن یہ بات بہت بڑی ہوگی یہ بات بہت بڑی ہوگی یہ بات بہت موچی ہوگی آؤ بڑے قریب سے میں سمجھا کر کے شہادت کا فلسفہ سمجھا کر بعدیں شہادت کس بات کرنا چاہیتا ہو آپ کی توجہ ہے کتنے لوگ سننے ہیں ایک بہت درہ سا ہاتھ اٹھائیں محبت سے سنئے گا حضرات آپ یہ مت سوچئے گا میں آپ کو ہساؤں گا آپ مجھ سے چھٹکلا سننے کی امید مت رکھئے گا لطیفہ سننے کی امید آپ مجھ سے مت رکھئے گا الحمدللہ مجھے اس بات کا حساس ہے ایک مملک کو کیا کام کرنا چاہیے ایک مملک کا کام کیا ہوتا ہے میں اگرچہ شہادت کا فلسفہ بیان کروں گا اگرچہ بات شہادت کا ذکر کروں گا مگر آپ کی بھلائی کا سامان پیدا کر کے جاؤ گا آپ کی اچھائی کا سامان پیدا کر کے جاؤ گا اگر آپ محبت سے سنتے رہے ہیں اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور وہ دل حسین کی محبت میں دھلکتا ہے تو آج آپ یہاں سے جائیں گے آپ خالی نہیں جائیں گے دامن بھر کے جائیں گے انشاءاللہ حسین کی محبتوں کا صدقہ اپنے دامن میں سمیٹھ کر جائیں گے میں علماء اکرام کی خصوصی دعائیں چاہوں گا آپ محبت سے سنگے شہید مرتا نہیں زندہ ہوتا ہے کیسے شہید زندہ ہوتا ہے حضرات حسین کی شہادت بیان کرنی پڑے گی تو بات بہت بڑی ہوگی علی کی پہ شہادت بیان کروں تو بات بڑی ہوگی علی اکبر کی شہادت بیان کروں تو بات بڑی ہوگی حضرات آؤ میں ہندوستان کی سرزمین کی ایک بات سناتا ہوں اسی ہندوستان کی سرزمین پر کانپور ایک بہت بڑا شہر ہے آج سے تقریباً 115 یا 116 سال پہلے کی بات ہے کانپور کی جامعہ مسجد ہے انگریزوں کا زمانہ ہے انگریزوں نے ایک قانون بنایا کانپور کی جامعہ مسجد کو شہید کر دیا جائے سوال پیدا ہوتا ہے شہید کیوں کیا جائے مسجد کو یہ عبادت کا ہے اسے شہید نہ کرو یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے اسے شہید نہ کرو یہ مسلمانوں کی عبادت کا ہے اسے شہید نہ کرو آخر تم شکیش کرنا کیوں چاہیتے ہو مسلمانوں کی محبتوں کے ساتھ تم کھلوار کیوں کرنا چاہیتے ہو مسلمانوں کی عقیدتوں کے ساتھ کھلوار کیوں کرنا چاہیتے ہو انگیز نے جواب دیا تھا ہمیں راستہ نکالنا ہے ہمیں سڑک نکالنا ہے اس لیے مسجد شکیش کرنی ہوگی پوری بات میری سنیں گے اس کے بعد کوئی فیصلہ لیجئے گا حضراتِ غرامی کہا ہمیں سڑک نکالنا ہے ہمیں راستہ نکالنا ہے قانون بن کر تیار ہو گیا جمعہ کا دن ہوگا جمعہ کا دن ہوگا ممبر پر جب ایمان صاحب خطوہ دینے کے لئے چاہے گے تب 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 کا گولہ چلے گا مسجد شکید کر دی جائے گی حضرت گرامی جب مسلمانوں کو اس بات کی خبر ہوگی ہے تو مسلمانوں میں عجیب بیچری سچا گئی ہے مسلمانوں میں استرابی قیفیت پیدا ہو گئی ہے استرابی قیفیت پیدا ہو گئی ہے باکر ہماری مسجد کو شکید کیوں کریں گے ہماری عبادت گاہ کو شکید کرنے کا فیصلہ کیسے لے لیا یہ تن کے اجلے منبے کالے ہماری عبادت گاہ کو شکید کریں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے خون کائے کے پترہ بہا دیں گے بگر مسجد کو شکید نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی جان دے کر مسجد کے حفاغت کریں گے میں شہادت کو فلسفہ سنگھانا چاہیتا ہوں مسلمانوں میں سوچا تا چھلے ہم اپنی مسجد کی حفاغت کریں دو چار قدم پڑھایا تھا مسلمانوں نے خیال آیا نہیں نہیں پہلے ماں بہنوں سے مشورہ کرنے ہر دور میں جب کوئی مسئیبت آن پڑی ہے تو ہم نے ماں بہنوں سے مشورہ کیا ہے اور نیک مشوروں سے ماں بہنوں نے نوازا ہے ہو سکتا ہے آج ان کے مشورے کام آ جائے ہیں پلٹ کے لوگ اپنے گھر پہنچتے ہیں ماں بہنوں مشورہ دو ہمیں ایک بہت بڑا فیصلہ لے چکے ہیں مرتم کے اجلے من کے کالے انگریزوں نے مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہم اس کی حفاظت کے لیے جا رکے ہیں ہم اپنی بیو کو بیوہ ہونا گوارہ کرتے ہیں مگر مسجد شہید ہو جائے یہ ہمیں گوارہ نہیں ہے ہماری پہن ہے در میں ہماری پہن کی ذمہ داری کا احساس کسی اور کو ہو جائے گا مگر ہم مسجد کی شہاجت کے لیے جا رکے ہیں مسجد کی حفاظت کے لیے جا رکے ہیں کوئی کسی کی بیوی بیوہ ہو تو ہو کسی کے بچے یتیم ہوتے ہو مگر مسجد کو شہید رکھی ہونے دیں گے ماں بہنوں نے کہا تھا بہت اچھا فیصلہ آپ نے لیا ہے ہم بیوہ ہو جائے کہ ہو جائے تو مگر مسجد کو شہید نہ ہونے دینا اپنی جان دے کر مسجد کے حفاظت کرنا واہرے اس طور کی ماں بہنے جنہیں اپنی بیوگی کا خوف نہیں ہوا جنہیں اپنی بیوگی کا خم نہ ہوا ہم بیوہ ہو جائیں گے تو ہمارا رکھوالا کون ہوگا ہمارا مددکار کون ہوگا ہم جب بیوہ ہو جائیں گی تو ہمارا مددکار کون ہوگا ہمیں سہارہ دینے والا کون ہوگا حیال یہ ہے کہ مسجد کی شہاست نہ ہونے پائے بہترم دوستوں تو چار قدم مسلمانوں نے بڑھایا تھا ماں بہنوں نے پھر آواز دیا ہو جانے والے ایک بات اور سنو تم جاتو رہے ہو مگر تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی میرے بچے اب یتین ہو جائے گے تم شہید کر دیے جائے گے تیری مسجد بھی شہید بھی دائے گی تم بھی شہید بھی دائے گے مسجد کی حفاظت نہ ہو سکے گی اگر تم چاہتے ہو تو ایک مشورہ آر پہنگ کر لو اگر چاہتے ہو کہ مسجد کی حفاظت ہو اگر چاہتے ہو عبادت گاہ کی حفاظت ہو تو ایک مشورہ یہ ہے ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان چھوٹے بچوں کو بھیج دیا جائے تم لوگ وہاں نہ جاؤ چھوٹے بچوں کو بھیج دے یہ چھوٹے چھوٹے بچے پہنچیں گے مسجد کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں گے جب اندیدوں کی فورٹ آئے گی توپ کا گولہ چلانا چاہے گی چھوٹے چھوٹے بچے انہیں حظر آئیں گے انہیں اپنے بچے یاد آئیں گے اپنے بچوں کا پیار یاد آئے گا اپنے بچوں کی محبت یاد آئے گی ہمارے بچوں پہ گولیوں کی برسات وہ نہیں کریں گے ہمارے بچوں پہ وہ توپ کے گولے نہیں چلائیں گے جب بچوں پہ ٹیپ کا گولہ نہ چلے گا مسجد کی دیوار محفوظ ہو جائے گی ہماری مسجد کی حفاظت ہو جائے گی ان بچوں کو بھیج دو بہت چھا مشورہ دے رکھی ہو ان چھوٹے بچوں کو بھیج کر اپنی مسجد کے حفاظت کر لیں گے ہم لیکن تو چار قدم پھر بڑھایا تھا پلٹ کر مسلمانوں نے کہا اے امامہ بہتنوں ایک بات بتائے اگر وہ ظالم آئے ہمارے چھوٹے بچوں کو دیکھنے کے بعد اگر انہیں رحمل آیا اگر انہیں بچوں کا خیال نہ آیا اگر انہیں اپنے بچوں کا پیار یاد لائیا ہمارے بچوں پر اگر گولیاں چلا دیا اگر ہمارے بچوں پر توپ کا گولہ چلا دیا ہمارے بچے شہید ہو گئے تو پھر ہم کا کریں گے ماں بہنوں نے جواب دیا تھا ارے اے سنو جانے والوں اگر بات یہ کی ہے اگر ہمارے بچوں پر اس نے گولیاں چلائیں ہمارے بچے شہید کر دیا گئے کہ ہم رب کی پارگاہ ہمیں سچا شکرہ عدا کرنگے رب کی پارگاہ نیرت کرنگے مانا تیرا پڑا کرم ہے تو نے اپنے گھر کی حفاظت کر دیگے ہمارے پچھے چوٹر بالی فرمالی گا ہے ہمارے پچھے چوٹر بالی فرمالی گا ہے سارے تقریب سارے انسالک مدھو اسلام شہید عادت کا بے بے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیا گیا محترم دوستوں خدر کو چھوٹے بچوں کو بھیج دیا گیا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ننگے قدموں سے چل کر اپنے دروازے سے نکلتے ہیں ماں نے بڑی حسرت تھری نگاہ سے اپنے بچوں کو دیکھا آج میرا بچہ جا رہا ہے مگر یہ شہی ہو کر لوٹے گا جا تو رہا ہے مگر شہادت کا منصب پاکے لوٹے گا جا تو رہا ہے مگر شہادت کا درجہ پائے گا جا تو رہا ہے حسین کی بارگاہ میں پہنچے گا جا تو رہا ہے حسین سے ملخات کر پائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں نے صبر کر لیا ہے وہ ہم نے اپنے بھائی کو جاتے میں دیکھا تو صبر کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے پہنچتے ہیں مسلم کی دیوار کے ساہے میں کھڑے ہو جاتے ہیں انگریزوں کی فوق آتی ہے دیکھا تھا باتوں کو ضرور مگر ان بچوں کا پیار یاد نہ آیا اپنے بچوں کا انہیں خیال نہ آیا تڑا تڑ گولیوں کی پرسات کر دی ہے ساتھ سچے پر ہی شہید ہو جاتے ہیں ساتھ سچے پر ہی شہید ہو گئے جب مسلمانوں کو اس بات کی خبر گمی ہمارے بچے شہید کر دیئے گئے تو کہا عدالت کا کرمازہ کھٹ کٹائیں گے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں پیسنا چاہیے ہمارے بچوں کو شہید ہو کیا ہمارے بچوں نے بگاڑا کیا تھا ہمارے بچوں کا قصور کیا تھا ہمارے بچوں کی غلطی کیا تھا آخر ہمارے بچوں کو کیوں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے عدالت گرامی جب عدالت تک دروازہ کھٹ کھٹا آ گیا عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والا پہ انگریز اس کو کہا گیا کہ ہمیں انصاف دو ہمیں انصاف سناؤ ہمیں فیصلہ سناؤ انگریز جج نے پلٹ کر کہا تھا ایک بات بتاؤ ہاں کس بات کا انصاف چاہیے ہمارے بچوں کو شہید تو کیا ہے ہمارے بچوں نے کیا غلطی کی تھی اس کو شہید تو کر دیا ہے تو انگریز نے کہا انگریز جج نے اس وقت کہا تھا ہمیں تجھے انصاف سنائیں گے ہم تجھے فیصلہ سنائیں گے اگر ایک بات بتاؤ مسلمانوں فیصلہ ہم سنائے ہم عدالت کی قرطی پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان ساتھ ہی تو سنانے کے لئے بیٹھے گئے ہیں ہم تو فیصلہ ہی سنانے کے لئے بیٹھے گئے ہیں مگر یہ بتاؤ اپنی کتاب سے فیصلہ سنان یا تمہاری کتاب سے فیصلہ سنان مسلمانوں نے مذکرہ کر کہا اور اصلاح نے تیرین کتاب کی ضرورت رکھی ہے ہمارے لئے ہمارا جنالی کا فیصلہ کافی ہے اللہ تکبیر اور رسالت فیصلہ سنانا ہے ہمارے پران سے فیصلہ سناؤ فیصلہ سنانا ہے تو پران سے فیصلہ سناؤ بیعت آپ کی لگ رہی ہے بات سن رہے ہیں آپ لوگ صحیح سے کتنے لوگ سن رہے ہیں ایک پاری مانداری سے ہاتھ اٹھائیے جو ہمارے کمیٹی کے نوجوان درہ سے تیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہے آپ تشریف لائیے اور بیٹھ جائیے دس منٹ کے لئے اگر دس منٹ کے اندر آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ مول بھی کچھ دینا چاہیتا ہے تو آپ بیٹھئے گا ورنہ میری طرف سے آپ کو جانے کی اجازت ہو جائے گی محترم دوست اور بدرگو امریز نے کہا تو تمہیں تمہاری کتاب سے فیصلہ سنانا ہے سننا ہے انصاف چاہیے تمہاری کتاب سے قرآن سے فیصلہ سنوگے کیا ہاں قرآن سے فیصلہ سننگے قرآن سے انصاف چاہیے کیا ہاں قرآن سے انصاف چاہیے امریز جج قرآن کی تلاوت کرتا ہے تمہارے قرآن کا فیصلہ یہ ہے تمہارے قرآن کا انصاف یہ ہے تمہارے قرآن کا قانون یہ ہے تمہارے قرآن کا تستور اور ذاوتہ یہ ہے تیرا قرآن یہ کہتا ہے جو خدا کی راہ میں قطر کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے تیرا قرآن تیرے بچوں کو زندہ کہہ رہا ہے تو فیصلہ کس بات کا چاہی ہے تیرا قرآن تیرے بچوں کو زندہ کہہ رہا ہے انصاف کس بات کا چاہی ہے تیرے بچے جب زندہ ہیں تو فیصلہ کس بات کا کہاں آرہے یہ سنتے سنتے تو ایک صدی نزر گئی ہے صدیاں پیٹ گئی ہیں جب سے سنتا چلا آرہا ہے آج سننے کیلئے لگی آج تو دیکھنے کیلئے آئے ہیں اگر ہمارے بچے زندہ ہیں تو وہاں ہاں دکھاؤ اوہ انلیس جس سوچنے لگا آج جب اس کے بچے زندہ نہیں ملیں گے تو ماد اللہ اس کا قرآن جھوٹا ثابت ہو جائے گا اس کا اسلام جھوٹا ثابت ہو جائے گا مگر شاید انلیس کو پتا نہیں ہے ہمارا قرآن کل بھی سچا تھا آج بھی سچا ہے صبح او قیامت تک سچا زندہ ماد نارے تنبی نارے لسل عزمت قرآن ہمارا قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ بچے زندہ ہیں تو بچے ہمارے زندہ ہیں شہید ہو کر زندہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے تو وہ زندہ ہوگا مگر دکھانا تیرا کام ہے مشاہدہ کرانا تیرا کام ہے دکھا ہمارے بچے زندہ ہیں تو کہاں ہیں انلیس سوچا آج اسے جھوٹا ثابت ہونا ہے کہا چل اگر سچ ہو گیا تو آج میں بھی مان لوں گا کہ اسلام کل بھی سچا تھا اسلام آج بھی سچا ہے اسلام قیامت تک سچا رہے گا اب انگریز بھی چلا ہے کہا چل وہ قبرستان چل جہاں ساتھوں بچوں کو دفل کیا گیا ہے جہاں ساتھوں بچوں کو لٹایا گیا ہے اب انگریز بریشکار بھی چلا ہے انگریز anat کے منشی بھی چلا ہے انگریز Ajы بھی چلا ہے بسمانوں کی جمانت بھی چلی ہے ابouذا دار بھی چلے ہیں حذر بھی چلے ہیں سارے کہ سارے چلے قبرستان پہنچے قبرستان پہنچنے کے بعد پوچھا گیا بچے کہاں لٹھائے گئے جس قبر میں بچوں کو دفل کیا گیا بتایا گیا ساتھوں بچوں کو یہ دفل میں دفل آیا گیا ہے کہاں آپ جرا قبر کھونتی جائے جیسے کی قبر کھو دی جاتی ہے ساتھوں بچے آپس میں کھیلتے لگا رہے ہیں آپس میں کھیلتے لگا رہے ہیں دوات آرے تقریب آرے عظمتِ قرآن مظمِ اسلام پاروئے شریعت چہدے آدم کارپرین میرا کہنا کہ ہے مشغیر ہونے والے بچے کسی بلی کے بچے نہیں تھے کسی صحابی کے بچے نہیں تھے کسی طابعی کے بچے نہیں تھے کسی نبی کے بچے نہیں تھے خضرات و شہید ہونے والے بچے جنہگاروں کے برگے بچے تھے خطہ کاروں کے برگے بچے تھے وہ اس کے شعاروں کے برگے بچے تھے وہ پاپیوں کے گھر کے بچے تھے میرا کہنا دے ہے جب گناہگاروں کے بچے شہید ہو کر زندہ ہوتے ہیں تو میرے نبی کے گھر کا بچہ شہید ہو کر زندہ جا نہیں ہوگا نبی کے گھر کے بچے شہید دے کر زندہ جو خلاب کی راہ میں قطع کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں محترم دوست و بدر گو تاکن mín tandat punt Cian وسائن شہیر کیوں کو کیوں زندہ کیوں لگی ہوں گے زندہ کیوں لگی ہوں گے ، ی PAV زندہ کیوں لگی ہوں گے ، تاسبہ پاس زندہ کیوں لگی ہوں گے محمد زندہ کیوں لگی ہوں گے شہید مردان شہید زندہ ہوتا ہے یہ ثابت ہو گیا حضرت اگرامی اب آئیے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہیتا ہوں توجہ آپ کی ہے کتنے لوگ سننا ہے ادرا ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اگرامی میں چاہیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اس جلسہ گاہ کو جلسہ گاہ نہ رہنے دیجئے میں چاہیتا ہوں کہ چند لمحے کے لیے اپنی اپنی آنکھیں سارے لوگ بند کر لیجئے ہاتھوں کو یوں فضا میں لہرائیں گے اور میری آواز کے ساتھ آباز ملائیں گے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور ملیے یا حسین 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 سبحان اللہ عبداللہ جی لگائیں گربلا کے بعد کیا ہوتا ہے تو کربلا میں آخر Ooh اب طبییت کے ساتھ سنگے اخترام دوست اور خضر کو میرا کہنا کیا ہے حسین شکید ہو گئی نا حسین کی پوزیشن نے شکید ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ نے تاریخ کا مطالع کیا ہے آپ نے حسین کی صیرت سے مطالع کیا ہے آپ نے کربلا کی تاریخ پڑھا ہے آپ نے کربلا کے سفر کی تاریخ پڑھی ہے کہ حسین جس پوزیشن پہ شکید ہو رہے ہیں جن حالات میں شکید ہو رہے ہیں جس پوزیشن میں شہید ہو رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں میں آپ سے اتباع کروں پیارے مسلمانوں آج مولوی صاحب کہتے ہیں آج امام صاحب یہ کہتے ہیں میاں نماز پڑھو حسینی ہو تو نماز پڑھو میاں نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو تو نماز پڑھو بہانہ ہم دونڈ لیا کرتے ہیں کیا بہانہ ہوتا ہے مولانا صاحب آج نہا نہیں سکے اس لئے نماز شروع نہیں کیے مولانا صاحب کیا بتا میں پانی اچھا نہیں تھا اس لئے نماز پڑھو گیا اس لئے نماز شروع نہیں کرسکے نماز نہیں پڑھ سکے مولانا صاحب کیا بتا میں آج نہل میں پانی ہی نہیں آیا آج تو سفر سے آیا تھا تھکا ہارا تھا اس لئے نماز نہیں پڑھ سکا میں کہنا چاہتا ہے ارے یہ پریشانی اور یہ بہانہ کوئی بہانہ نہیں ہے حسین کی زندگی دیکھے حسین نے بہتر لاشاں سے کربنا میں اپنے قلبے پر بھان کرلایا اور وقت نماز کا آگیا سجدہ قضانہ ہو لے گیا نماز قضانہ ہو لے گیا اللہ دباہ لائے دباہ لائے اللہ حرین صالح شہید آزم کون فرنس کا انقاد کرنے والے نوجوانوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہیتا ہوں سب سے پہلے ہو سکتا ہے میری بات آپ کو پرید اگر ہو سکتا ہے میری باتوں میں تلخی محسوس کرے آپ ہو سکتا ہے میری باتوں میں تلخی کا احساس ہو آپ کو ہو سکتا ہے باتوں میں کڑواہت محسوس کرے آپ اگر سچ تو بولوں گا سچ تو بولوں گا آج آپ نقل کرتے تو ہو مگر کس کی نقل کرتے ہو آپ کبھی شاہر خان کی نقل کرتے ہو کبھی سلمان خان کی نقل کرتے ہو کبھی آمین خان کی نقل کرتے ہو کسی اپنا ہیرو تصدق کرتے ہو اب جب اس کی نقل کرنا شروع کیا کسی نے کان میں بالی ڈال لیا کسی نے ناک میں نتھلی ڈال لیا کسی نے ہاتھ میں بالا ڈال لیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آپ کا ہیرو نہیں ہے اپنا ہیرہ سے م spectrum uncertainty نقل کرنی ہوتو نقل کرنی ہوتو عالی کی نقل کرو نقل کرنی آ���الی سر کی نقل کرو نقل کرنی ہوتو مولا علی کی نقل کرو یا تمہارا ہیرہ ہے جگر ایسے آپ ہیرہ بناوں گے مولا علیؑ کی نکل کرو نکل کرنی ہو تو مولا علیؑ کی نکل کرو یہ تمہارا ہیرے ہیں اگر اسے اخریہ ہیرے بناو گے تو زندگی میں بھی اس سے پائے گے اور آخرت میں بھی کامیابی حافظ ہو رات میں کمیٹی کے نوجوانوں سے کہوں گا میرے مصطفیٰ نے جب روک دیا ہے جب میرے مصطفیٰ نے روک دیا ہے مردوں کے لئے زینت حرام ہے مردوں کے لئے زینت حرام ہے کوئی سونے کی اپوٹی نہ پہنے کوئی چاندی کا چائن نہ پہنے کوئی سونے کا چائن نہ پہنے کوئی مرد اپنے ہاتھ میں کھڑا نہ ٹانے آج یہ میرے مرپی کا فرمان ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا فیضلہ کر چکے ہیں آج ہی وہ اپنے ہاتھ سے بالا نکال کے پھوکے آج ہی اپنے کان سے بالا نکال کے پھوکے آج ہی اپنے ناچ سے اپنے کان کے پھوکے آج ساپن کر دیں آج کے بعد ہمارا ہی رو سلمان نہیں ہوگا ہمارا ہی رو حسین ہوگا میں کسی کسی بدبوری نہیں کر رہا ہوں سچائی میں تو کرواہت ہے مگر سننا ہوگا آپ کو پیارے مسلمانوں میں وہی بتاؤں گا جو مصطفیٰ نے بتانے کو کہا ہے وہی سناوں گا جو مصطفیٰ نے سنانے کو کہا ہے وہی کہوں گا جو حسین نے کہنے کو کہا ہے ادرات جی لگا کر میری باتوں کو ذرنا حسینی بننا آسان نہیں ہے حسینی بننا بڑا مشکل کام ہے پیارے مسلمانوں حسینی بننا بڑا مشکل کام ہے اور مشکل کل اس کے لیے ہے جو پڑھنا ہی نہ چاہے اور جو پڑھنا چاہ لے گا اس کے لئے مشکل ہی بڑا آسان ہے اس کے لئے بڑا آسان ہے خدرات جی لگاؤ کربلا کے بات کیا ہوتا ہے تمچوں سے بردگم ہے باتیں بہت ساری ہیں میں کوشت کرتا ہوں اختصار کے ساتھ ہی سہی لیکن کسی نتیجے تک آپ کو پہنچا ہوں کربلا پیغام کیا دیتا ہے شہیدے میں نے پہلے کہا تھا کہ کربلا کا شہید آدم حسین نہیں زینب قبرا ہے یا آپ لوگوں کے لئے ایک نئی بات محسوس ہو رکھی ہوگی یہ مول بھی کیسے بول رہا ہے کہ کربلا کا شہید آدم زینب قبرا ہے حسین کی پہنچ زینب حسین کی پہنچ زینب کربلا کا شہید آدم کیسے ہو گیا آؤ میں بتا ہوں پیارے مسلمانوں ایڈا فوق پر آخری شہادت کربلا کے میدان میں وقت اصل امام حسین کی ہو جاتی ہے وقت نفوت قسیہ نے اپنی جانیں پیش کر کے اسلام کو بچھا لیا ہے اسلام کو بچھا لیا ہے قانون مصطفیٰ کی حفاظت کر لی ہے اب کیا ہوتا ہے حسین شہید ہو گئے اثر کا وقت ہے اب سورج غروب ہونے والا ہے مقرب کا وقت آ رہا ہے سورج جوبنے والا ہے اب شام آنے والی ہے بولتے ہیں شام غریبہ مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ شام غریبہ کیا ہے اسی شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے جو شام کربلا کی ہے جو شام کربلا کی ہے حسین کی شہادت کے بعد جو شام آ رہی ہے اسے شام غریبہ کہتے ہیں کربلا کا شہید آدم زینب کربرا حضرات اب مقرب کا وقت آیا سورج جوب گیا ہے سورج غروب ہو گیا ہے یزیدیوں نے حسین کا صدقلم کیا تھا اب یزیدی نے میڈان خالی کر دیا بہت بہت میڈان کربلا کا ہے مگر کربلا کے میڈان میں اب کوئی یزیدی نظر دکھی آ رہا ہے سارا میڈان خالی ہو چھپا ہے ہر طرف لاشک پڑی ہوئی ہے ہر طرف لاشک پڑی ہوئی ہے حسین کے دھربادوں کی لاش پڑی ہوئی ہے حسین کے بچوں کی لاش پڑی ہوئی ہے حسین کی بھی لاش پڑی ہوئی ہے وہی کسید کرملا کے میدان میں لگی ہے میدیدیوں نے میدان خالی کر دیا ہے دیرے دیرے اندھیرہ آ رہا ہے دیرے دیرے سنناٹہ چھا رہا ہے رائے تائے پائیں کہیں آبادی بھی لگی ہے کہیں انسان بھی نگردگی آتا ہر طرف سنناٹہ ہے ہر طرف تاریکی ہے اب راک کی تاریکی میں راک کے اندھیرے میں جب ہوا تیز چلتی ہے جب ہوا کے تیز چلنے سے آواز نکلتی ہے وہ آواز سنکا چھوٹے چھوٹے بچے جو حسین کے گھر کے بچے وہ سہنے لگتے ہیں وہ ڈرنے لگتے ہیں وہ خوب کھانے لگتے ہیں دن بھر تو ہم لوگوں نے شہادت کا مندر دیکھا ہے وہ چھوٹے بچے بھی اس قافلے میں موجود ہیں اس قافلے میں حسین کے گھرانے کے چودہ آفراد وہاں پڑے گھوے ہیں کربلا کے میدان میں کوئی یزیدی رہی ہے حسین کے گھر کے چودہ لوگ پچے گھوے ہیں اس میں حسین کی بیویاں ہیں حسین کی پہم زینبِ گبرا ہے حسین کا بیٹا بیمار عابد عابد بیمار ہے زین العابدین اسی میں ہے امام حسن کا ایک بچہ اسی کربلا کے میدان میں ہے بچے دوے قافلے میں اس لگے دوے قافلے میں چودہ نید ہیں حضرات اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جب انہیرہ آ لیا حضرت زینب نے کیا کیا اب ساری ذمہ داری جو ذمہ داری حسین لے کر چلے تھے مدینے سے کربلا پہنچے تھے حسین کی شہادت کے بعد ساری ذمہ داری حضرت زینبِ گبرا نے اپنے کندے پر اٹھا لیا ہے ایک خاتون ہے مگر ذمہ داری کو سنبھال لیا ایک عورت ہے مگر ذمہ داری کو سنبھال لیا ایک پہن ہے مگر ذمہ داری کو سنبھال لیا تو اسے میری باتوں کو سنگیے گا ہم نے کیوں کہا کہ کربلا کا شہید ہے آدم زینبِ گبرا ہے حضرات حسین تو ایک بار شہید ہوئے علی اکبر تو ایک بار شکیز ہوئے علی اسکر تو ایک بار شکیز ہوئے قاسم تو ایک بار شکیز ہوئے اسکر تو ایک بار شکیز ہوئے مگر زینب کتنی بار شکیز ہوتی ہے جب حسین نے مدینہ چھوڑا تب احساس کی زخم لگا احساس کا زخم لگا حدود زینب کو اور وہاں بھی حسین کی وہاں بھی زینب کی شہادت ہوتی ہے جب کربلا کے میدان میں کھوڑا لے کے حسین چلے تو زینب کی شہادت ہوئی ہے جب علی اکبر شکید ہوئے دف زینب کی شہادت ہوئی ہے زینب کو زینب کی شہادت ہوئی ہے محترم دوستوں سب کو شکید ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے بچوں کو بھی قربان ہوتے ہوئے اسی زینب نے دیکھا بتاؤ کس قدر درد ہوا ہوگا اس زینب کو آج پھر ساری ذمہ داری اپنے سر پر اٹھا دی ہے اپنے کندے پر گود اٹھا دیا یہاں تو کوئی ہے بھی دکی کوئی مددگار دکی کوئی سہارا دکی کوئی پوچھنے والا دکی کوئی مددگار بھی دکی اب تو ہمیں گی اس قافلے والوں کی حفاظت کرنی ہے چودہ افراد کا قافلہ ہے چودہ لوگوں کا قافلہ ہے حضرت زینب قافلے کے چاروں طرف چکر لگا رکی ہاں ہاتھ میں ایک پیٹا کھوا خنجر ہے پوٹا کھوا خنجر لے کر کے چاروں چاریت پہرا لگاتی ہیں میرے قابلے وانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے میرے گھر وانوں کو کوئی تکلیف نہ دے کوئی ظلم کرنے نہ آئے ایک کسی کو مارنے نہ آئے کسی کو ستانے نہ آئے حضرت زینب پوٹا کھوا خنجر لے کر پہرا دے رہی ہے آپ سوال کیجئے حسین کی بہن زینب سے حسین کی بہن زینب ایک بات بتاؤ تیرے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے اس ٹوٹے میں خنجر سے کیا ہو سکتا ہے تُو نے انجام دیکھنی کا ہے تیری نگاہوں کے سامنے حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی کے رگی تھی تاسم کے ہاتھ میں تلوار تھی کے رگی تھی اکبر کے ہاتھ میں تلوار تھی کے رگی تھی انجام تُو نے دیکھنی کا تیرے ہاتھ میں تو سکھی سالم تلوار بھی نگی ٹوٹا ہوا خنجر ہے اس ٹوٹے میں خنجر سے کیا ہے اب مذاہب کا جوام آپ سنے ساینب ارز کرتی ہے اے دنیا کے لیے پہ میرے پوٹے گ فہنجر کو نہ دیکھو میرا خنجر پوٹہ گواہ ضرور ہے میرا حوصلہ پوٹہ گواہ نہ کی ہے میری حمد دی گ میرا حوصلہ پوٹہ گواہ شب securities میری خانجر کو نہ دیکھو میرا حوصلہ دیکھو میری حمد دیکھو پہرہ دے رکھی ہے پہرہ دیتی رکھی حضرت زینب دیتی رکھی دیتی رکھی اچانک جب راہ بڑی گھو چکی ہے ہر طرف سناٹہ اندھیرہ ہر طرف چھا گیا حضرت زینب بچوں کو کبھی لوریاں سناتی ہیں بچوں کو کبھی تھکیاں لگاتی ہیں کسی طرح بچے سو جائیں ان بچوں کو آج تو سلانہ ہوگا ان بچوں کو سلانہ ہوگا اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج نہ سوئے تو ان کی طبیعت علیل ہو سکتی ہے کی طبیعت بگر سکتی ہے اس لیے کہ ان بچوں نے بھی جس طرح سے بڑے لوگوں نے تین دنوں سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے دانا پانی نصیب لگیوں گوا ہے ان بچوں نے بھی دانا حلق کے نیچے لگیوں تارا ہے یہ بچے بھی تین دنوں کے بھوکے پیاسے ہیں ان بچوں نے علی اکبر کو بھی شگید ہوتے میں دیکھا ہے علی اسکر کو بھی شگید ہوتے میں دیکھا ہے عباس اور قاسد کو بھی شگید ہوتے میں دیکھا ہے اگر ان بچوں کو نہ سلایا تو طبیعت بگر جائے گی چنانچہ حضرت زینب بچوں کو سلانا چاہیتی ہے بچوں کو نوریاں سناتی ہیں کبھی تھبکیاں دیتی ہیں کبھی نوریاں سناتی ہیں حضرت زینب وہ تسلی ہو گئی اب سارے کے سارے لوگ سو گئے مگر کیا پتا کون سویا ہے کون کی سویا حضرت زینب نے کیا محسوس کیا رات جب بڑی ہو گئی تو دیکھتی کیا ہے کربلا کے میدان میں ایک سسکیوں کی آغاز آ رکھی ہے بچکیوں کی آغاز آ رکھی ہے کسی کے روئے کی آغاز آ رکھی ہے کسی کا کلے گا پھٹ رہا ہے کوئی آہی بھر رہا ہے کسی کی درد بھری آواز ستا رکھی ہے حضرت زینب نے دائے پائیں جھاک کر دیکھا دائے پیچھے جھاک کر دیکھا کوئی رونے والا نظر نہ آیا حضرت زینب سوچنے لگی گا اللہ کوئی نظر بھی نہیں آتا آخر یہاں کون دو رہا ہے اس پہ آبان میں کون دو رہا ہے اس میدان میں کون دو رہا ہے اس میدان میں کس کا کلے جا پھٹ رہا ہے حضرت زینب پہ چین ہو جاتی ہے جب آپ نے انگوٹے کے پن کھڑی ہو کر کے اچھک کر کے کربلا کے میدان کی طرف دیکھتی ہے تو دیکھتی کیا ہے حضرت سکینہ جو امام حسین کی چھے مال کی چھے سال کی بچی ہے چھے سال کی بچی امام حسین کی سکینہ ہے ایک لاش پر اپنا سر رکھ دیا ہے اور لاش پر سر رکھ کر کے وہ رو رکھی ہے وہ کی آہیں بھر رکھی ہیں وہ کی سسکیاں لے لکے رو رکھی ہیں چلی جاتی ہیں ہم رکھتے زینب تڑپ کر گود میں اٹھا کر انشاءت فرماتی ہے اے بیٹی سکینہ ماملہ کیا ہے یہ تم نے کس کی لاش پر اپنا سر رکھ دیا ہے کیوں رو رکھی ہے کیوں تم نے اس کی لاش پر اپنا سر رکھ دیا ہے کون ہے یہ یہاں بھوپی جان یہ میرے اببا ہے یہ میرے بابا حسین ہے یہ میرے بابا حسین ہے جس کی لاش پر میں نے اپنا سر رکھا ہے بیٹی تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا خوزین ہے یہ تیرے ابو خوزین ہے یہی تیرے بابا خوزین ہے میری طرف آپ دیکھئے میری طرف دیکھئے یہی میرے بابا ہی کیسے پہچانا کیسے پہچانا بہتر زخم نظر کے جسم چھلی چھلی ہو چکا زخم زخموں سے جور ہو چکا تو نے کیسے پہچانا کہیں سے پہچان میں آتا لگی ہے کہ یہ حسین کی لاش ہے کون سی لاش اکبر کی ہے کون سی لاش قاسم کی ہے کون سی لاش اقباس کی ہے کون سی لاش حسین کی ہے تم نے کیسے جان لیا تم نے کیسے پہچان لیا سکینہ کا جواب سنے سکینہ ذکرتی اپی جان کیا بتاؤں آپ نے تھپکیاں دی ہیں آپ نے لیریاں سنائی ہیں آپ نے سوچا سکینہ سو گئی مگر مجھے نیند مکیاں رکھی تھی میں سونے کی کوشش چکر رکھی تھی مگر میری پیچھائی پڑتی گئی مجھے جب نیند لگی آئی جب میں پیچھائی ہو گئی تو خیمے سے اٹھ کر کے اپنے قافلے سے نکھلی اور کربلا کے میدان کی طرف چلی میں نے آواز لگایا میرے بابا حسین کہاں ہو میرے اپی حسین کہاں ہو اے میرے بابا حسین ہر رات آپ کے سینے پر آپ کی بیٹی سکینہ اپنا سر رکھتی تھی تب حسین نیند آتی تھی میرے بابا کہاں ہو آج آپ کا سینہ آپ کی بیٹی سکینہ کو جب سر رکھنے کے لیے نہ ملا تیری بیٹی کی نیند اڑ گئی ہے تیری بیٹی کو نیند رگیا رگی ہے تیری بیٹی کا قرار چھن گیا ہے اے اپا کہاں ہو آئے اے میرے بابا کہاں ہو آئے اپنے سینے پر اپنے بیٹی کو سلا لو اے پپی جان اسی آواز اسی لانچ سے آواز آری اے بیٹی سکینہ تم ادھر آجا تیرا بابا یہاں ہے ادھر آؤ باتا چلا حسین کی لانچ سے اپنی بیٹی کو آواز دی جا رگی ہے حسین نے بتا دیا شہید مردان شہید زندہ ہوتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے کلے جسے لگاتی ہیں اپنے قاتلے میں لے کر آتی ہیں پھر انہیں سلانے کی کوشت کرتے ہیں اب رات بڑی ہو چکی ہے اب رات بڑی ہو چکی ہے اللہ پتر ادھر یزید یوں نے بڑی مستی اڑائی توجہ آپ کی ہے کتنے لوگ سن رہے ہیں ہاتھ بھائیں تو ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات میں یہ چار آپ ناز شریف سنجیں بڑی اچھی بات ہے آپ سنجے ناز شریف محبت سے سنیے ناتِ رسول کی تو روح کی گزہ ہے مگر آپ تطریر بھی سنیے تاکہ آپ کو اپنی زندگی سوارنے کا موقع مل سکے مخترم دوستو یہ ساری قربانیاں کیوں دی گئی ہیں یہ ستایا جو گیا اور اس ظلم کو جو برداشت کیا آپ کے آخر یہ جس کی خاطر یہ سب آپ کی خاطر یہ سب آپ کی بھلائی کی خاطر اگر حسین شکیز نہ کھوتا ہے سجدے آپ کے گھر نہ آتے اگر یہ مصیبتیں برداشت نہ کی جاتے یہ نمازیں آپ کے گھر نہ کی آتے یہ تلاوت آپ کے گھر نہ کی ہو تو اگر قرآن ملا ہے آپ کو سجدے ملے ہیں آپ کو تلاوت ملی ہے آپ کو تو یہ حسین کے گھر والوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے سب سچھ لٹا دیا ہے تب یہ نعمت آپ کو نصیب ہوئی ہے مصرم دوستو اب ادھر یزیدیوں نے ٹھنڈا پانی پی کر اپنے آپ کو مست کر لیا اچانک کسی نے پیسرے ساتھ سے کہا کہ سنو جی ہم لوگ تو مستی اڑا رکھے ہو ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا مہاد اللہ حسین کا سر قلم کرنا تھا کر لیا مہاد اللہ حسین کو شہید کر دیا مگر حسین کے ساتھ کچھ بچے بھی آئے ہیں حسین کے ساتھ میں کچھ بیویاں بھی گھر سے آئی ہیں مدینے سے وہ لوگ بھی بھوکے پیاسے ہیں کم سے کم اب ان لوگوں تک تھوڑا پانی پہنچا دو تھوڑا دھانا پہنچا دو کورنا وہ لوگ بھوکے پیاسے مر جائیں گے دم توڑ دیں گے ہر ایک وہ بلایا گیا جاؤ حسین کے لوگ جہاں ہاں اس قافلے میں جا کر پانی پہنچا دو جہاں اٹھا گوا قافلہ پڑا ہے ہر ایک وہ بھلا کرے کہ ایک طرف سے کہا گیا مگر کوئی جانے کو تیار لگی ہم کیسے جائیں گے ابھی ہم نے ہی تو کھانا بند کیا تھا ہم نے کی تو پانی بند کیا تھا پانی بند بھی کیا اور پھر پانی پہنچانے کی بات قد رکھے ہو کم سا چہرہ لے کر بہا جاؤ کم سا مقرہ اسے دکھاؤ ہم سے یہ کام نہ کی ہو سکتا لوگوں نے سوچا کہ جنابِ ہر کی بی بی کو یہ کام دے دیا جائے جنابِ ہر کی بی بی کو بلایا گیا ہر کی بی بی آتی ہے کہا جاؤ پانی پہنچا دو ابھی تم لوگوں نے بھوکا پیاسا اسے رکھا میں کون سی صورت لے کے جاؤں پانی کا پیالہ لے کر دو چار قدم پیچھے ہٹنے کے بعد پھر خیال آیا اے جنابِ ہر کی بی بی تم دلت کر دکی ہو جنابِ ہر کی بی بی کے دل سے آواز نکلی سنو سنو اگر آج تم نے پانی وہاں نہ پہنچایا تو کل میدانِ قیامت میں مصطفیٰ کے ہاتھوں جامِ کوثر کیسے پی ہوگی اگر آقا کے ہاتھ و جامِ کوثر پینا ہے تو جاؤ اس قافلے میں پانی پہنچا دو تو جنابِ ہر کی بی بی نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور رات کی تاریخی میں چلی ہو قافلے کی طرف آ رکھی ہے حضرتِ زینب پہرہ دے رکھی تھے قادم کے آہ کو محسوس کیا پھری ہو جاتی ہے ٹوٹا گوبہ خندر لے کر کہو انہیں جو میرے قافلے کی طرف آ رہا ہے جواب پہ کوئی جواب نہ ملا وہ خاتون نقاط پوش آگے پڑھتی رکھی آگے پڑھتی رکھی آگے پڑھتی رکھی حضرتِ زینب نے کہا خبرنار میرے قافلے کے قریب نہ آنا حیدرِ کررار کی بیٹی کو جلال آیا کہا لاؤ جاؤ پر نہ قیامت آ جائے گی اتنے سننا تھا جنابِ ہر کی بی بی نے کہا میری خات میری مخدومہ کوئی اور رکھی میں جنابِ ہر کی بی بی ہو آپ کے بچوں کے لئے پانی لے کر کہا دکھے ہو پانی کا نام سننا تھا حضرتِ زینب کی آنکھی اشکبار گو جاتی ہیں پانی لے کر آئی ہو پانی لے کر آئی ہو ابھی ابھی میرا حسین پیاسا چلا گیا ہے علی اکبر پیاسا چلا گیا ہے عسقر پیاسا چلا گیا ہے خاصی معاپات پیاسا چلا گیا ہے پانی لے کر آئی ہو لیکن چلی جاؤ تیرے پانی کی ضرورت مجھے لگی ہے حضرت زینب نے جب کہا تو جنابِ حُر کی بیوی نے کہا مجھے واپس نہ کرو حسین کا واسطہ دیتی ہو حسین کا واسطہ دیتی ہو میرا پانی قبول کر لے حضرت زینب نے جیسے ہی حسین کا نام سنا کہا میرے بھائیہ کا واسطہ دے دیا گیا ہے میں اسے واپس کیسے کر سکتی ہو پانی کا پیالہ حضرت زینب لو قبول کیا یا حضرت سکینہ کو اٹھایا بیٹی سکینہ لو پانی پیلو پانی کا نام سنتے ہی سکینہ عرض کرتی ہے پھوپی جان کیا چچا باس نہرے فراد سے پانی لے کر آ گئے کیا کہا بیٹی رہی وہ تو فراد کے کنار آرام پر مار گئے یہ جنابِ حُر کی بیوی نے پانی دیا حضرت اسے پیلو کہا پھوپی جان آپ پہلے پی لیجئے آپ ساری ساری رات جگ پی رہی ہیں آپ بہرہ پی دے رہی ہیں آپ دلے والوں کی حفاظت بھی کر رہی ہیں پہلے آپ پی لیں بعد میں ہم پییں گے حضرت زینب نے کہا بیٹی رہی ہیں پہلے تم پی لے سب سے چھوٹی ہو اس لیے پہلے تم پی لے سب سے زیادہ پیاسی تم ہو اس لیے پہلے تم پی لے اتنا سننا تھا حضرت سکینہ نے پانی کا پیالہ قبول کر لیا اور اپنے نوے قبلوں سے کربلا کے میدان کی طرف دور پڑی جب دور پڑی تو حضرت زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ کہا جا رکھی ہو پلٹ کر کہا سکینہ نے اے پھوٹی جان آپ ہی نے کہا نا کہ تم سب سے چھوٹی ہو تم سب سے زیادہ پیاسی ہو اس لیے پی لے پھوٹی جان میرا آسکر تو مستوی چھوٹا ہے نا میرا آسکر تو مستوی زیادہ پیاسا ہے نا میں آسکر کو پھلانے جائے گے ہو پہلے میرا آسکر پیے گا بعد میں ہم پییں گے پرات صرف محسوس کرے میدان کربلا میں کس قدر مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہو کس قدر ظلم کو پرناشت کیا ہے تب کہیں جا کر اسیاب آپ کے گھر آیا ہے تب کہیں قرآن آپ کے گھر آیا ہے تب کہیں سکتے آپ کے گھر آئے ہیں بروش شریف پرہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بڑی لمبی ہیں پیارے دوستو اور بزرگو وہ اس لمبی باتیں ہیں باتوں میں رکھ کر میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا بس دو تین منٹ کی باتیں آپ سے مات کر لیجئے پھر انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو اسے مکمل کر دیا جائے گا حضرتِ گرآن میں آپ کیا ہوتا ہے غور سے سنیے گا رات کا پچھلا چہر ہے حضرتِ زینب نے کیا دیکھا حضرتِ زینب نے دیکھا ایک بھر سبار ہے ایک نقاب پوش ہے اسی رات کی تاریخی میں بہرہ دیل کی تھی حضرتِ زینب حسین کی بہن زینب حسین کی بہن زینب سلام آپ پرو زینبِ قبراء کیا آپ محبتوں کا اظہار کیا ہے کیا قربان یا میدانِ کربلا میں آپ نے دی ہیں آپ بہرہ دیر کی تھی کسی کے آنے کی آہت کا حساس ہوا کوئی گھر سبار آ رہا ہے کوئی نقاب پوش آ رہا ہے حضرتِ زینب وہی بھوٹا ہوا خنجر لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں آناز دیتی ہیں وہ نقاب پوش میرے گھورے کے دریب نہ آنا میرے قافلے کے پاس نہ آنا ابھی ابھی بچوں کو سلایا ہے ابھی ابھی بچوں کو نیند آئی ہے میرے قافلے کے پاس نہ آنا مگر نقاب پوش رکھتا نہیں ہے وہ گھور سوایت رکھتا نہیں ہے وہ نقاب پوش رکھتا نہیں ہے بھوڑا پڑھاتا رہا قریب سے قریب تر آتا گیا حیدرِ قرار کی بیٹی کو جلال آ گیا مولا علی کی بیٹی کو جلال آیا کہاؤ نقاب پوش آگے نہ پڑھنا ورنہ قیام تبھی آنا آئے گی مگر نقاب پوش رکھتا نہیں ہے اب قافلے کے قریب جب پہنچ گیا مولا علی کی بیٹی حضرت زینب کھڑی ہوتی ہے گھوڑے کی لگام پکر لیتی ہے ارشاد فرماتی ہے وہ نقاب پوشیات رکھنا گھوڑے سے نیچے نہ اترنا اگر تو گھوڑے سے نیچے اترنے کی کوشش کیا تو ابھی ابھی مولا علی کو آواز دے دوں کی اتنا دے نہ تھا اس نقاب پوش میں اس گھوڑ سبار میں اپنا چہرے سے نقاب ہٹایا کوئی اور نہیں مولا علی نے دے آرے ہیں مولا علی نے دے آرے ہیں مولا علی کی بیٹی حضرت زینب اپنے بابا کے کلے جسے لگ جاتی ہیں بابا بڑی دیر ہو گئی آنے میں آپ کو بڑی تاخیل ہو گئی آپ کو آنے میں اب بہت دور تھوڑی دیر پہلے آگئے ہو تو آپ کا بیٹھا حسین قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اگر پہلے آگئے ہو تو قاسم کا سر نہ کرتا اب باس کا بازو نہ کرتا علی اکبر کی جوانی نہ لکھ دیر مولا علی کا جوانی میں حکمہ پہ بیٹھی زینب میں بچانے نہیں آیا ہوں میں یہ پتہ نے آیا ہوں جسے کتانا تھا تم نے کتا دیا ہے جسے بچانا تھا تم نے بچا دیا ہے علی اکبر کو کتا کر مصطفیٰ کا اسران بچانا تھا تم نے بچا دیا ہے تم نے بچا دیا ہے محترم دوستوں ظاہرے رسالہ سہیدے آجم کون فرنج محترم دوست اور بدرگ유 یہ قربانی کیو دی گئی ہے یہ قربانی کیو دی گئی ہے یہ مسلوم میں لو груп declس سوچ کے دیکھو ہر بات چھوڑ کے آیا خربلا کے میدان میں اسران کا تقدس بچانا ہوں تو کربلا چلو قدرجو قرآن کا تقدس بچانا ہوں تو قربلا고 قرآن پچانا ہوں تو قربلا 재미 قابض کی aboldو قربلا acabit دوستوں اور بدربوں میرے دوستوں ذرا سوچ کے دیکھو مدینے سے چلے کربلا پہنچ کا نواز کو بچایا ہے اسلام کو بچایا ہے آپ اپنا گھر سے چل کر مسجد نہیں پہنچ دیں سجدے کی حفاظت نہیں کر سکتے کئی سے حسینی ہیں آپ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہیتا ہوں اسی حسین کی خاطر اگر آپ سے میں کہوں کہ بولو حسین کے لیے کتنے لوگ اپنی جان دے سکتے ہیں تو اسلام کی خاطر کتنے لوگ جان دے سکتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ جان دے گئے امانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے گا جسے ڈر لگتا ہو وہ مت ہاتھ اٹھائیے گا اتنے سارے لوگ حسین کی خاطر اپنی جان دے سکتے ہیں مگر ہاتھ نیچے کرو میرے حسین کو تیری جان کی ضرورت نہیں ہے تجھ سے تو میرے حسین کو حسین کی محبت چاہیے ہو اور حسین کی محبت یہ ہو کہ تم سجدے کے عادی ہو جاؤ تلافت کے عادی ہو جاؤ لماس کے عادی ہو جاؤ حسین کو یہی کہی حسین کو تیری جان نہیں چاہیے تیری جان بڑی پیاری ہے تیری جان بڑی پیاری ہے حسین چاہیتا ہے اگر حسینی بننا ہو تو نمازی ہو جاؤ میں آپ سے یہ کہوں اگر آپ نمازی بن جائیں گے تو آپ کیا بگڑے گا اگر آپ نماز بننے کے آخر ہو جائیں گے آپ کا کیا بگڑ سکتا ہے بے نمازی بھی جی لے رہا ہے اور ایک نمازی بھی جی لے رہا ہے بے نمازی لانت کی زندگی گزار رہا ہے اور ایک نمازی دعائیں لیتا چلا جا رہا ہے ایک نمازی عصد کی زندگی جی رہا ہے ایک نمازی محبت کی زندگی جی رہا ہے میں آپ سے پیچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو میں نوجوانوں سے ایک منٹ آپ سے میں ایک منٹ چاہتا ہوں جتنے لوگ جتنے نوجوان جس کے عمر پندرہ سال ہے پندرہ سال سترہ سال بیس سال پچیس سال تیس سال پندرہ سے لے کر تیس سال کی جی لوگوں کی عمر ہے جلدی سے وہ لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں جس کے عمر پندرہ سال سترہ سال بس سال تیس سال کی ہے صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جلدی سے کھڑے ہو گئے ایک منٹ کے اندر اب میں آپ سے کہوں گا جتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اس عمر کے نوجوان ایک منٹ کے لیے ترائی سٹیج کے قریب آئیے تاکہ آپ کا جلسہ یہاں سے کامیاب ہو جائے بلکہ مقبولِ بارگاہیں یہاں ہی ہو جائے جلدی سے آئیے سنر جائیے پیچھے والے نوجوان آپ مسکرات گئے ہیں آپ کے مسکرات بڑی اچھی لگ رہی ہے سبحان اللہ میں نوجوانوں کو کیوں بلا رہا ہوں آپ کو کیوں بلایا جلسل کے محنت آپ نے کیا ہے جلسل کی سجاوہ کا محنت آپ نے کیا ہے